السلام علیکم فائد کلاس پیج نمبر سکسٹی تھری آج ہم نے پڑھنا ہے ایواپوریشن کے بارے میں ایواپوریشن کہتے ہیں بوکھارات بنانے والا جو پراسس ہوتا ہے ایواپوریشن ایک ایسا پراؤسس ہے جس میں کوئی لکویرد مطلب کوئی بھی مایا چینج ہو جاتا ہے بدل جاتی ہے کس میں گیس میں ایسا پروسس جس میں لیکورٹ چینج ہو جاتا ہے گیس میں اور اپنی سراؤنڈنگ مطلب اپنے اردگیر سے ہیر جو ہے اس کو ایبزوب کرتا ہے جذب کرتا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں ایویپوریشن اردگیر چینجز انٹو ایویپوریشن ایک ایبزوب ہیٹ پرامیر سراؤنڈنگ کوئی لیکورٹ کسی گیس میں بدلتا ہے جب وہ اپنے ایردگیر سے ہیر جذب کرتا ہے تو اس پروسس کو اس پروسس کو کہتے ہیں ایویپوریشن فار ایک سیمپل مثال کے طور پر سن جو ہے وہ پانی کو گرم کرتا ہے کسی پڑل میں پڑل کہتے ہیں جوہر جوہر جو ہوتا ہے یہ جیسے یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ پڑل ہے جوہر ہے یہاں پہ پانی جو ہے وہ بند پانی ہے جوہر بسیکلی کہتے ہیں بند پانی جہاں پہ ہو جہاں پہ پانی کے فلو کرنے کے لیے پانی کے بہچانے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو تو یہ والا جو پانی ہے یہ یہاں سے پھر کیسے ختم ہوگا جب سورج کی روشنی یہاں پہ پڑے گی ہیٹ جو ہے یہاں پہ پڑے گی سورج کی تو پانی جو ہے وہ بخارات بن کے اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا وارٹر جو ہے وہ ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جائے گا وارٹر ایویپوریٹ ہونا شروع ہو جائے گا پانی بکھارات بن کے اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ پانی یہاں سے ختم ہو جائے گا ڈیسپیر ہو جائے گا غائب ہو جائے گا کسی جوہر کے اندر کیسے پانی ایویپوریشن کا پروسس ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی یہاں پہ جمع ہوا ہے رکا ہوا ہے بند پانی ہے اس کے بہت جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے پھر یہ جوہر ہے اس کے اندر سورج کی جو ہیٹ ہے وہ یہاں تک پہنچے گی اس پانی تک سورج کی ہیٹ سورج کی جو گرمائش ہے وہ یہاں تک پہنچے گی اور یہ جوہر کے اندر جو پانی ہے وہ آہستہ آہستہ گائب ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ جو پانی ہے وہ کیسے گائب ہوتا ہے ایویپوریشن کا پروسس ہوتا ہے جب ہیٹ سورج کی اس پر پڑتی ہے سورج کی ہیٹ اسے ملتی ہے تو وہ ہیٹ کے ذریعے سے پانی ایویپوریٹ ہو کر بخارات بن کر اوپر اڑنا شروع ہو جاتا ہے اور جو پانی ہے جوہر کے اندر وہ ہمیں پھر ڈسپیر ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ ہمیں نظر نہیں آئے گا یہ مطلب گائب ہو جائے گا پانی بخارات بن کر ہیٹ کی وجہ سے پانی بخارات بن کر اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا اور یہاں سے پانی ڈسپیر ہو جائے گا ایسا ایسا پانی غائب ہو جائے گا یہاں سے یہ ہوا میں چلا جائے گا ہوا میں موف کر جائے گا گیس کی فارم میں اور اس کیوں کہتے ہیں پانی کے بخارات پانی کے اوپر جب ہیٹ پڑے گی گرمی اسے ملے گی گرمائش ہوگی تو پانی بخارات بن کر اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا ہوا کے اندر اور اس گیس کی شکل میں گیس کی فارم میں تو اسے کہیں گے وارٹر ویپر یعنی پانی کے بخارات ایسا پانی بخارات پانی بخارات بن کر اوپر اڑنا شروع ہو جائے گا لیکوڈ کے انرڈی ازدار ابزار ہوگی تو گیس میں کنورٹ ہو جائے گا ایوپوریشن کے پروسس کے ذریعے سے اس کے بعد ہم نے پڑنا ہے سبلیمیشن کے بارے میں سبلیمیشن دا پروسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سبلیمیشن سبلیمیشن ایسا پروسس جس میں کوئی سالیڈ لیکوڈ میں بدلے بغیر گیس میں چینج ہو جائے اس پروسس کو کہتے ہیں سبلیمیشن اب دیکھیں only pure water evaporates all the impurities it contains like salt are left behind صرف جو خالص پانی ہے وہی بخارات بن کر اڑتا ہے اوپر وہی evaporate ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی impurities ہوتی ہیں جیسے سالٹ وغیرہ وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں وہ اس کے ساتھ بخارات بن کر evaporate ہو کر نہیں اٹھتی وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں پانی کے اندر جتنی بھی impurities ہوتی ہیں خالص پانی ہی evaporate ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی impurities ہوتی ہیں وہ پیچھے ہی رہ جاتی ہیں وہ پانی کے ساتھ evaporate نہیں ہوتی تو یہاں تک آپ لوگوں نے reading کرنی ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں آج mcqs اس کے ساتھ ہم نے کرنے ہیں آج mcqs butter going soft on a hard day is an example of جس جب گرمی بہت زیادہ ہو جس دن تو butter جو ہے وہ پگلنا شروع ہو جاتا ہے آپ لوگ دیکھیں جس دن گرمی بہت زیادہ ہو مکھن آپ لوگ فریج سے باہر نکال کے رکھیں تو وہ کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے پگل جاتا ہے بلکل پگل کے تو لیکوڈ بن جاتا ہے اس کا تو یہ کس کی example ہوگی یہ ہوگی melting کی تو ایک کو سرکر کر لیجئے یہاں پہ آئے گا melting butter going soft مکھن جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے ہونا hot day گرم دن پر is an example یہ کس کی example ہے melting کی پیچھے بھی ہم نے پڑا تھا کہ butter جو ہے جب وہ solid farm میں ہوتا ہے butter solid farm میں ہوتا ہے جب اس کو ہم فریج سے باہر نکال کے رکھ دیں اسے ہیٹ ملے گی جس دن بہت گرمی ہوگی گرم دن ہوگا ہیٹ ملے گی اسے تو وہ لیکوڈ میں چینج ہو جائے گا مطلب melt ہوگے پگل جائے گا تو یہ ہے melting یہ والے کو سرکل کر لیجئے which of these is not an example of matter ان میں سے کونسی matter کی example نہیں ہے cup of tea piece of paper air around us یہ sound ان میں سے matter کی کونسی example نہیں ہے یہ سارے ہم جانتے ہیں یہ سارے کیا ہے matter ہیں اور اس میں سے matter example جو نہیں ہے وہ ہے sound آواز تو یہ سرکل کر لیجئے d کو یہاں پہ آئے گا sound which of these is an example of a physical change ان میں physical change کی example کونسی ہے tearing of paper burning of paper burning of wood cooking meat ہم جانتے ہیں کہ paper کو کاغس کو جب جلایا جاتا ہے تو راک بنتی ہے مطلب ایک نیا new substance بن گیا ہے اور دوبارہ سے وہ اپنی پہلے والی position میں واپس نہیں آسکتا لگڑی کو جب جلایا جاتا ہے تب بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور گوشت کو جب پکایا جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے اس کی جو کچھی فہام ہے مطلب کچھا جو گوشت ہے اس میں convert نہیں کر سکتے تو یہ جو changes ہم نے پڑھا پڑی تھی ہیں یہ changes کونسی ہیں یہ chemical changes ہیں تو physical change کی example کونسی ہوئی tearing of paper tearing of paper یہ example ہے physical change کی اے کو سلکت کر لیجئے which of these is an example of a physical change tearing of paper chemical changes are chemical changes ہم نے پیچھے پڑھا تھا irreversible ہوتی ہے irrepressible irreversible تو پیچھے ہم نے پڑھا تھا chemical changes جو ہوتی ہیں irreversible ہوتی ہیں ایک دفعہ اگر ان سے کوئی چیز بنا لی جائے تو اس کو دوبارہ پہلے والی position میں واپس نہیں لائے جا سکتا تو chemical changes irreversible changes ہیں سی کو سرکل کر لیجئے clouds are formed by بادل کیسے بنتے ہیں بادل بنتے ہیں water vapor condensing جب پانی کے بخارات condense کریں گے condensation کا process ہوگا تو water vapor بنیں گے water vapor condensing بی والے کو سرکل کر لیجئے clouds کیسے بنتے ہیں water vapor condensing یہ بی والے کو سرکل کر لیجئے یہ mcqs آپ لوگوں نے learn کرنے ہیں apply write کر لیجئے page number 63 reading plus mcqs page number 66 learn кор actor بت مساکتا طرح پانی سرک Pew پانی جب پانی میں جو پانی کروں Ral